اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت نم لتن یا ایہنم لدخلو مساکنکم صدق اللہ العالی العظیم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلِهِ و صحبِهِ و بارِك و سلیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا رحمت للعالمين وعلا آلِك و أصحابِك يا شفیع المسلمين چودمی تراوی آپ نے ادا کی ہے دو تین باتیں عرض کرتا ہوں یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَازَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُودِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ قرآنِ کریم کی اس آیت میں پانچ چیزوں کا بیان ہے پہلی بات قیامت کب آئے گی دوسری بات بارش کب ہوگی تیسری بات ماں کے پیٹ میں کیا ہے چوتھی بات کل کیا کرے گا بندہ اور پانچویں بات کون کہاں مرے گا کتنی باتیں ہوئیں پانچ قیامت کب آئے گی بارش کب ہوگی پیٹ میں کیا ہے کل کیا کرے گا اور کون کہاں مرے گا ان کو علومِ خمسہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے علومِ خمسہ ہم پہلے ہی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ذاتی طور پر یقینی طور پر حقیقی طور پر علم اللہ کے پاس ہے اللہ کے سوا کوئی بھی خود سے نہیں جانتا اللہ تعالیٰ بتانے سے جانتا آج سائنس سائنس کا مطلب مطالعہ کائنات کائنات کو پڑھنا سمجھنا یہ سائنس کہلاتا ہے اب کیا سائنس والوں نے بہت کچھ راز کسی حد تک پالی یہ بہت سی ایسی باتیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں وہ سائنس نے اجاگر کر دی ہیں آئیٹم کیا ہوتا ہے انرجی کیا ہوتی ہے یور آن یور آن پتہ نہیں کیا کیا کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے کائنات کو ہمارے لئے مسخر کرنے والا کہ ہم اس پر کسی حد تک قابو پالیں وہ بھی تشخیر کی قوت دینے والا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اگر اپنے حبیب کو اپنے نبیوں کو کچھ بتائے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے علم غیب نالج آف انسین کوشیدہ باتوں کا علم ما غاب عن الحواس غیب اس کو کہتے ہیں جو حواس سے چھپا ہو ہم حواس کے ذریعے اس کو نہ جان سکیں وہ حواس سے پوشیدہ ہو اللہ غیب الغیب ہے فرشتے ہیں کہ رامن کاتبین کہا جاتا ہے کہ دائیں بائیں آپ کے بیٹھے ہیں لکھنے کے لئے کہ رامن کا مطلب عزت والے کاتبین کا مطلب لکھنے والے وہ آپ کے عامال نیکی اور بدی کو لکھ رہے ہیں تو کیا اللہ خود سے نہیں جانتا کیا وہ خود نہیں دیکھ رہا یہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو تو فرشتے آگے سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تجھ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تو سب جانتا ہے پھر ہم سے کیوں پوچھ رہا تو فرشتے ہمارے عملوں کے گوا بنائے جاتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جانتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں مگر یہ فرشتے گوا بنائے جاتے ہیں قیامت کے دن یہ فرشتوں نے ایسے لکھ دی ہیں میں نے یہ گناہ نہیں کی ہے اس کے آزا بولیں گے جسم کے حصے بولیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہ کام اس نے کیا کیا ان آزا کی آنکھیں ہیں کان ہے زبان ہے نہیں اللہ دے گا ویڈیو کی طرح جس طرح آپ کو ویڈیو دکھائی جاتی ہے سمجھانے کے لئے آپ کو دنیا کا وہ منظر دکھا جائے گا دیکھ یہ تو ہی ہے یا کوئی اور ہے تو کہہ رہا کہ نہیں میں نے کیا یہ تو ہے کوئی اور ہے تو بندے کے پاس کوئی میں نے کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہے زبان دے دے جس کو چاہے آنکھ دے دے حجر اسود کالا پتھر حجر پتھر کو کہتے ہیں اسود کالے کو یہ جنت کا پتھر ہے جنت کے یاکوتوں میں سے ایک یاکوت ہے کبھی ایک دیوار میں کنارے پر لگا ہوا ہے اسی سے تواف شروع ہوتا ہے اسی پر ختم ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بوسا دے کر کہا تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان مگر میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما حضرت علی کرم اللہ تعالی و جو کریم پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا ہے امیر الممنین یہ پتھر نفع دے گا میں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلی 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 سے سنا ہے کہ خیامت کے دن اللہ اس کو ہونٹ عطا کرے گا یہ بولے گا جس نے جس نیت سے اسے چوما ہوگا اس کا اس کے باپ کا نام لے کر یہ گواہی دے گا آپ لوگوں نے جنہوں نے عمرہ حج کیا ہے ان کو معلوم ہے ورنہ آپ ٹیلی ویزن پہ دیکھتے ہیں حجر اسوت کو چومنا آسانی سے ممکن نہیں رش ہوتا ہے ہر ایک کا جی چاہتا ہے بڑا زور لگتا ہے بہت سے لوگ حج کے زمانے میں وہاں وفات بھی پا جاتے ہیں سانس سیکنڈ ملتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم آپ کو ملتا نہیں مگر وہ آپ کو بھی جانتا ہے آپ کس کے بیٹے ہیں یہ بھی جانتا ہے کس نیت سے چوم رہے ہیں یہ بھی جانتا ہے جس کو نبی کے ہونٹ لگ گئے اس کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے تو خود نبی کو کتنا دیا بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے تو گواہی دے گا اب سائنس بتائے مجھے کہ اس کی آنکھیں کہاں ہیں اندر تک جھانکرا ہے کہ نیت کیا ہے اندازہ کریں عطا کرنے والا کون ہے انچ ہی گئی اللہ تعالی جس کو اللہ علم دے تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں کہ قیامت کب آئے گی بارش کب ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل کون کیا کرے گا کون کہاں مرے گا یہ پانچ علوم قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس ہیں مگر ساتھی کیا فرمایا آگے علیم اور خبیر کے لفظ ہیں اللہ تعالی جاننے والا ہے وہ خبر رکھتا ہے تو وہ بتاتا بھی ہے جس کو چاہے جس کو چاہے آج سائنس کا ایک سٹوڈنٹ طالب علم اگر یہ پڑے کہ الٹرا ساؤنڈ مشین پیٹ کے اندر دیکھ لیتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی آج کل یہ ہو رہا ہے پھر یہ آیت پڑی جائے کیا جواب دیں گے آپ مہت مائے وہ موسمی یاد ویدر دیپارٹمنٹ پوری دنیا میں خبریں دے رہے ہیں اب آپ کے ٹیلی فون پر بھی آپ پوچھ لیں کہ کون سے ملک میں اس وقت کیا موسم ہے وہ آپ کو بتا دے گا ایک ہفتے کیا موسم رہے گا وہ بھی بتا رہا ہے بارش ہوگی دھوپ نکلے گی کلاوڈی ویدر یعنی بادلوں سے بھرا ہوا رہے گا بتا رہا ہے بدر کے بیان میں آپ سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کافر جو مارے گئے بخاری میں حدیث موجود ان کو ایک کونے میں ڈلوا دیا جب واپس جانے لگے بدر سے حضور کونے کے کنارے پر آئے ایک ایک کا نام لے کر پکارا اوہ فلانے کے بیٹے فلانے کیا تُو نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا بے شک ہم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے کہہ رہے حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے حضور نے فرما تُو ان سے زیادہ نہیں سن رہا جس طرح تُو سن رہ ہے یہ بھی سن رہے ہو اب میں جو بات کرنی ہے وہ یہ اسی بدر کے میدان میں ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ نے میدان کا دورہ کیا آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی لاتھی سٹک فرمایا کل فلاں کی کون کہاں مرے گا اللہ جانتا ہے نبی نشان لگا رہے نبی کیا کہیں گے آپ تو بات وہی آگئی کہ ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا نبی خود سے جانتے نہیں تو یہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی سائنس کی مشین کی بات غلط ہو سکتی ہے اللہ کی بات غلط ہو سکتی میں جمعہ میں سورہ روم کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کافر بڑے خوش ہو رہے تھے جب ایران فتح ہوا ان کو کہا گیا تھوڑے دنوں کی بات اپنے حبیب کو تو نبی اللہ کے بتانے سے جانتے جانتے ہیں کوئی شعبہ نہیں دوسری بات یہ آیت اللہ کے کل بیان کرنی تھی مگر میں نے ابھی کر دی ہر سال آپ جب سنتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگ سلیمان کہتے ہیں لفظ ہے سلیمان کیا لفظ ہے سلیمان علیہ اللہ کے نبی ہیں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بادشاہی عطا فرما اللہ نے ان کو روح زمین کی بادشاہی دے دی جن بھی ان کتاب ہوا بھی ان کتاب ان کے حکم سے چلتی تھی وہ کہتے تھے تیز چل تیز چلتی تھی وہ کہتے تھے آہستہ چل وہ آہستہ چل تھی حضرت سلیمان علیہ سلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں چل گر 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 جاتی پھر چل تھی پھر گر جاتی پھر چل تھی اس سے ریڈیو ایجاد کیا لہروں سے آوازیں کیچ کرتے ہیں یا نہیں انٹینہ ایریل لگایا جو کیچ کرتا ہے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل دور کی آواز سنتے ہیں یا نہیں اور اب تو شکلیں بھی دیکھتے ہیں حرکت بھی دیکھتے ہیں جب مادیات کا یہ عالم ہے روحانیات کا کیا عالم ہوگا حضور نے پہلے ہی فرما دیا لئیس من عبدی یسلی علیہ اللہ بلغنی سوتہ حی سکانہ کوئی بھی بندہ کہیں بھی ہو وہ وہاں سے مجھ پر درود بیجتا ہے اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے نبوت کے ایریل سے کیچ کر لیتا ہوں تو نبی کی قوت نبی کی شان کا انکار یہ ایمان والے کا کام نہیں آج سائنس ثابت کر رہی ہے ان چیزوں کو جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان تو قرآن و حدیث پر روحانیات پہ ہونا چاہیے مادیات ثابت کر رہی ہیں حاضر ناظر کا مسئلہ ایک آدمی خبریں پڑھتا دنیا میں کروڑوں جگہ اس کو دیکھتے ہو وہ ایک ہے مگر کروڑوں جگہ دیکھا جا رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ اور جو لوگ نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے شیطان کے لیے کیا کہیں گے کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ہیں ہر جگہ ہے اکیلے میں ہو انچائی میں ہو چھپے ہوئے ہو آپ کے ساتھ شیطان کے لیے کمال مان رہے ہو اور نبی کے لیے نہیں مان رہے کیسے لوگ ہو شیطان کو منصب یا ڈیوٹی یا اہدہ نہیں ملا ہے ٹائم مولت ملی ہے نبی کو تو ہدایت کا منصب ملا ہے بہت فرق ہے آپ لوگ یاد رکھیں نبی کا کمال اللہ کا دیا ہوا ہے اس سے انکار کرنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا اللہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا تو وہ اگر دے تو کیا تاجب ہے اس پہ حیرانی ہونی چاہیے یا ماننا چاہیے تو نبی اللہ کی آتا سے سب کچھ جان تے ہیں پھر آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوا ہے حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا اتنی دور اتنا بڑا تخت ملکہ بلقیس کا رکھا ہوا سبا سورج کی پوجہ کرنے والے ہدھ ہدھ آ کر خبر دی حضرت سلیمان کہتے ہیں کون ہے جو اس کو میرے پاس لائے اس کے یہاں آنے سے پہلے جن بولا میں لے آؤں گا آج کے آج آپ کا دفتر صبح فجر سے زہر تک ہوتا میں اس سے پہلے لے آؤں گا آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے تو حضرت سلیمان کی امت کا ولی بولا میں آنکھ جپکنے سے پہلے لے آؤں گا آپ نے فرمایا لاؤ اس نے لیجئے رکھا آپ نے نہیں پوچھا گئے کب پہنچے کب نکالا کیسے وہاں پر فوج ہوگی اس نے روکا نہیں تمہیں پتہ بھی نہیں بتایا نقشہ بھی نہیں دیا کہ لوکیشن بھیجی ہو کے اس طرح جانا ہے کچھ بھی نہیں کیوں کرامت اسی کو کہتے ہے جو عقل کو عاجز کر دے عادت کے خلاف تو انہوں نے دکھا دیا یہ میرے امتی کی شان ہے اندازہ کر لو میری امت کا ولی اتنی شان رکھتا ہے تو نبی کی کتنی شان ہوگی اور پھر نبیوں کے نبی کی کتنی شان ہوگی سمجھ آئی اور پھر جب تخت آیا تو کیا کہا حازہ من فضل ربی حازہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے ناممکن بات ایک مہینے کے جانے کا رستہ ایک مہینے کے آنے کا رستہ اتنا بڑا تخت آنکھ جا پکنے سے پہلے آیا تو کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ ہے پورا نہیں کچھ ہے تو جس کو اللہ فرمائے کہ آپ پہ تو فضل عظیم ہے پھر اس کی کتنی شان ہوگی وہ اگر انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کرے تو کوئی بڑی بات نہیں تو نبیوں کو اللہ شان دیتا ہے نبی ہمارے جیسے نہیں ان کا علم سب سے عالی ان کے کمالات سب سے عالی اس کا انکار کرنا مومن کا کام نہیں اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین